لیکن اگر کوئی جادو کی چڑھی ہے نا جی تو وہ عوام کے پاس ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی تائیں تو عوام کو تو آنے نہیں دے رہے نا عوام کے لیے تو بیریر ہے عوام کو پوچھتا کون ہے یہاں پر کہ عسان صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں عوام کیا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت عوام کچھ بھی نہیں ہے اس وقت صرف ووٹر ہے اور اس کو پتہ کیا کہتے ہیں لکھنے والے بوٹوکریسی کہ آپ نے بس ووٹ لینا اس کے بعد گئی عوام کے در گئی اس کو پوچھنے ہی نہیں ہے ووٹ سے پہلے پہلے آپ نان بھی کلائیں گے تاریاں بھی کریں گے اس کے بعد بتائیں کس کی بات مانتے ہیں کس عوام کی بات مانتے ہیں کہ یہ کس کو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس بلایا کہ اچھا مشورہ دو کیا چاہیے تو میں کیا کرنا چاہیے خودی بیٹھے ہو جو بھی حکومت ہو آوالی بات کے نیوٹر بات ہو رہی ہے عوام کو کوئی نہیں پوچھتا عوام کا کوئی پرسانی حال ہی نہیں ہے ان کا کسی پالسی میکنگ میں دخل ہی نہیں ہے اور آپ اوپر بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں ایک ریڈی والے کے مطلق آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس سے نہیں پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے تو عوام کو چھوڑ دیں اس ملک میں کوئی عوام نہیں ہے آپ لیڈر ڈھونڈتے ہیں میں عوام ڈھونڈتا ہوں اگر عوام ٹھیک ہو جائے گی سارے لیڈر ٹھیک ہو جائے گی لیڈر ٹھیک ہونے سے عوام ٹھیک نہیں ہوگی حضرت موسیٰ نہیں کر سکے ٹھیک اپنی مددہ وہ چودہ دن کے لیے اوپر گئے تو پیچھے تو عوام سے اور کیا چاہتے ہیں عوام سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو آپ سے لیڈر ٹھیک کریں وہ سارے کام کریں اور نیک نیتی سے کام کریں ان کو آپ مراتیں دیں کہ وہ کام کریں عام آدمی کو انڈسپلیس کو میں بات نہیں کر رہا کیونکہ جب تک یہ آپ باٹم اپ سکیم نہیں لے کے آنگے آپ کا خیال ترکل ڈاؤن ہوگا ٹھیکل ڈاؤن نہیں ہوا ہے پہتر سال سے اس ملک میں ٹھیک ہے میں ٹاکنگ آنڈسٹری اور ٹریڈ اور اس لیے آپ عوام کو فل اسٹیٹ کریں کہ اس کو کیا چاہیے خدا ہی قسم یہاں آپ کی بوڑی ماں کو کسی بیٹے نے گھر سے باہر نکال دیا کسی کو پتہ نہیں ہے وہ سڑکوں پر رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نا ایک چیز بھی یہاں ہو تو حکمران جو لوکل حکمران ہے آپ کا لوکل باڈیز الیکشن کہا ہوا ہے بتائیں لوکل باڈی کون چیک کر رہا ہے نہ خان صاحب نے الیکشن کرا ہے نہ یہ کراتے ہیں گراہ سرور تو شوری وہاں سے ہوتی ہے